مامی چھوٹے موٹے چھبرے کالک اور بولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لئے کافی ساری نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو چلی بھی آج کی نیوز کی در بڑھتے ہیں تو فرش فولم بات کرتے ہیں فیصل قریشی کے بارے میں فیصل قریشی بول ٹی وی کے ساتھ اس رمضان میں ایک شو کر رہے ہیں جس شو کا ایک کلپ ٹویٹر پر کافی زیادہ وائرل ہونے لگا جس کے بعد فیصل قریشی کو کچھ لوگ کینسل بھی کرنے لگے اور فیصل قریشی نے بتایا کہ آدھا کلپ دکھا کر لوگوں کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے تو جو بھی سب لوگ ان کو ہیٹ دے رہے تھے انہی سب لوگوں کو ابھی انہوں نے ریپلائی کیا آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا مجھے لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں شیم آن یو شیم آن یو بھائی آپ پہلے اصل مسئلہ تو دیکھیں کہ بات کیا ہوئی ہے خدا کے واسطے کیوں اپنے آپ کو گنے گار کر رہے ہیں ہم تو گنے گار لوگ ہیں ناشنے گارنے والے لوگ ہیں ایکٹر لوگ ہیں ہم مانتے ہیں اس بات کو لیکن مسلمان ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس بات پر شو کیا ہے خدا کے واسطے سمجھیں اس بات کو جو لوگ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس میں شامل ہیں سمجھیں اس بات کو کہ ہم کیا بات کر رہے تھے یار ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ کے بھائی نے اپنا سٹور لانچ کیا ہے آپ وزٹ کرتے ہو خبریوائیٹی ڈاٹ کام تو ایسا سٹور سامنے آئے گا یہاں پہ آپ کے مطلب کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جوتے کپڑے ہیڈ فونز اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی اید آ رہی ہے تو بھائی اپنی اپنی بندی کے لیے یہاں سے گفت بھی لے سکتے ہو بہت مال ڈالا ہوا ہے بھائی نے سٹور میں اور اتنا ہی نئی یوٹیوبرز کے لیے مائک یا ٹرائپوڈز وغیرہ بھی مل جائیں گے بھائی ہر بندے کے حساب سے کچھ نہ کچھ آپ کو سٹور سے مل جائے گا اور پہلے دو سو بندوں کے لیے میں نے پچیس پرسن ڈسکاؤنٹ بھی لگایا ہوا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے ابھی جا کر وزٹ کرو اگر کچھ پسند آتا ہے تو بائے کر لو چلی بھی اگلی نیوز کے ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ آتف اسلم راحت فتح علی خان اور فلک شبیر کے بارے میں تو ابھی امبانی کے بیٹے کی برتے تھی جہاں پر ان دونوں کو بھی بلایا گیا تھا راحت فتح علی خان اور آتف اسلم کو دبئی میں اور وہی پہ انہوں نے پرفارم وغیرہ بھی کیا آپ نے کلپس وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے لیکن اسی کے بعد راحت فتح علی خان اور آتف اسلم کو ہیٹ بھی مل رہی تھی کہ آپ نے رمضان میں کونسٹ کیوں کیا تو ابھی اسی سب کے بعد فلک شبیر اپنے انسٹاگرام پر ایک کیو اینے کر رہے تھے جہاں پہ ان سے کسی نے پوچھا کیا آپ بھی رمضان میں کونسٹ کرتے ہیں جس کا ریپلائے کرتے ہوئے فلک شبیر نے کہا کونسٹ ان رمضان کانٹ ایون ایمیجن یہاں پہ شاید سے انہوں نے بھی آتف اسلم اور راحت فتح علی خان کے بارے میں ہی سوچ کر بولا ہے کیونکہ اس رمضان میں اور تو کسی کا بھی کونسٹ وغیرہ نہیں ہوا تھا باقی سب پر آپ لوگوں کا کیا اپنینین ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلی بھی اگلی نیوز کے ایڈیم بات کرتے ہیں جو کہ اقرار الحسن اور عمران ریاض خان کے بارے میں جیسا کہ ان کی کونٹروورسی سے ریٹڈ میں آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو میں سارا کچھ ایکسپلین کر چکا ہوں تو ابھی اس سب کے بعد اقرار الحسن نے بتایا کہ عمران ریاض خان نے ان کی ٹویٹ کو آدھا کر کے لوگوں کو بتایا مجھے اب انہوں نے بتایا کہ پوری ٹویٹ کچھ اور تھی لیکن آدھا کر کے اس کا کچھ اور مطلب نکالا گیا تو ابھی وہی شیئر کرتے ہوئے اقرار الحسن نے کہا یار عمران بھائی لڑائی تو سچائی سے لڑے پلیز آپ اور آپ کے لوگ خان صاحب کے جلسے سے متعلق میرا جو آدھا ٹویٹ پھیلا رہے ہیں وہ پورا ٹویٹ حاضر ہے میں تحریک انصاف کے دوستوں سے توقع کرتا ہوں کہ وہ خود اس حقیقت کو زیادہ سے زیادہ ری ٹویٹ کریں گے اور اپنے باقی ساتھیوں تک پہنچائیں گے اور اس سب کے علاوہ عمران ریاض خان نے اقرار الحسن کو اپنی ٹویٹ میں زینی مریض بھی بولا تھا تو اس بات کا بھی اقرار الحسن نے ابھی ریپلائی کیا انہوں نے کہا نفسیاتی مریض وہ ہوتا ہے جو دس دن میں پندرہ جالی ٹویٹ اور پرانی ٹویٹس کو نئی بنا کر پیش کرے یا وہ جو اس جھوٹ کی نشاندہی کرے زینی مریض وہ ہوتا ہے جو عمران بھائی عمران بھائی کہہ کے مخاطب کرے یا وہ جو بلوک کر دے دوستوں کو چاہیے عمران بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور ابھی عمران خان سے ریلیٹڈ بھی ابھی ایک کافی بڑی کانٹروورسی چل رہی ہے کہ ان کی جو وائف تھی بشرا بی بی ان کے عدد کا دورانیاں پورا نہیں ہوا تھا کہ ان کا عمران خان کے ساتھ نکاح ہوا تھا ایسا مفتی محمد سعید خان نے بتایا اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے ابھی ان سے درخواست کیا کہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کا دوبارہ نکاح پڑھایا جائے تو ابھی اسی وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کے حلاف عدالت میں کیس بھی ہو چکا ہے چلی بھی ایک لیڈیوز کی ایر ایم بات کرتے ہیں جو کہ ڈکی بھائی مسٹر جے پلیز اور زید خان تے سوری کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا جو گورنر کے بیٹے تھے ان کے ساتھ ڈکی بھائی کے کافی کولیبز آئے تھے اور لوگ ایسے ہی بولتے تھے کہ یہ پیڈ کولیبز ہیں تو اسی ٹاپک پر بات کی ہے مسٹر جے پلیز نے ان کی اپنی لائف سٹریم پر جہاں پہ ان کے پاس ڈکی بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہی سب باتوں کا ڈکی بھائی نے بھی ریپلائی کیا آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا ہاں اس کو بچارے کو کومنٹ آ رہے ہوتے ہیں اس نے قسم خالی ہے اتنی بڑی گائز دیکھ لو یہ تم لوگ سٹوریاں سٹیٹس دیکھ رہے تھے نا اس نے نہیں لیا کچھ بھی اس بچارے کو کومنٹ آ رہے ہوتے ہیں اس کو کومنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ٹاپکی کو پیسے دی ہیں ایک اپہ ہاتھ ہوگئی یا تو بچہ اس بچارے کو کومنٹ آ رہے ہوں یا دیکھو ڈکی ہر ایک کی مدد کرتا ہے لیکن شرط یہ آپ کو گورنر کا بیٹھا ہونے چلی چلی بھی اگلی نیوز کے عرم بات کرتے ہیں جو کہ وائرس گیمنگ انٹی ڈی پلیز ملیشیا اور باقی کے سارے یوٹیوبرز کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا ابھی انٹی ڈی پلیز نے ایک ایک سپوز ویڈیو اپلوڈ کی تھی وائرس گیمنگ پر جہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ ہوئے جانے والے سکیم سے ریلیٹڈ بات کی تھی اور باقی کے سارے یوٹیوبرز کے بھی ویڈیوز وغیرہ آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی اسی کیس سے ریلیٹڈ تو اب اسی کا ریپلائے کرتے ہوئے وائرس گیمنگ نے کچھ سٹوریز شیئر کی انہوں نے کہا سبر کرو سب کو ریپلائے ملے گا پہلے کتے بول لیں جلدی جلدی ویڈیو بنا لو ویوز ہی ویوز وائرس بس تھوڑا ویڈ سب کی وائرس سناؤں گا چلو شکر ہے چینل ایکٹیو ہو گیا اب اپنا ڈیش اپلوڈ کر کے تو نہیں ہو رہا تھا چلو کانٹینٹ ملا چینل بھی ایکٹیو ہو گیا پہلے بینگن بھی تو لیا بٹ کوئی نہ ویوز تو آ رہے ہیں نا اور اس سب کے علاوہ ملی شاہ نے بھی ریپلائے کرتے ہوئے کافی ساری سٹوریز شیئر کی اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پاوز کر کے پڑھ بھی سکتے ہو اور انہی سٹوریز میں انہوں نے مسٹر جے پلیز اور دیسی گبرو کو بھی ریپلائی کیا انہوں نے کہا مجھے مسٹر جے پلیز کی طرف سے بھی بہت ہیٹ ملا بٹ میں اس میں ان کو بلیم نہیں کروں گی کیونکہ وہ بڑے کریائٹر ہیں اور گہرائی میں نہیں جاتے بس وہ وہی بولتے ہیں جو کچھ کتے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور رہی بات گبرو صاحب کی سب کو پتایا کس لیہو چل رہے تھے بٹ ایک بات بتائیں آپ کے اس شٹ سرور کی اصلیت سب کے سامنے رکھی میں نے تو اس کا بدلہ اس طرح لے لیا اپنی ایڈمن شپ پہ تھوڑا ہاتھ رکھ لیتے تو جے پلیز کے پاس جا کے اتنا سین نہ کریائٹ کرنا پڑتا اور ایک لڑکی کو زلیل کرنے کے لیے سپیشل جے کی سٹریم پہ بیٹھے ڈکی کو بلا لیا مطلب کون سے ورڈ سے مخاطب کریں سر آپ کو تو اب اسی پر ریاکٹ کرتے ہوئے مطلب کون سے دے باقی اب یہ ویڈیو پر ملے ہرکت کرنے والے ہیں اور یہ آنے والے ہیں واپس تم لوگ بھی ریڈی ہو جو منپولیٹ کسی نے بھی نہیں ہونا یہ بڑی بڑی باتیں جو دیں گے تو تم لوگ نے کنٹرول میں رہنا ہے اس کے بعد میں بھی ویڈیو بناوں گا اب اس ویڈیو پر ویود آگیا تو ان لوگوں نے پوائنٹ اٹھا لیا کہ ویود کے لیے کیا ہے ویود کے لیے کیا ہے ویود کے لیے کیا ہے گیمنگ ویڈیوز میں بنا سکتا جو کہ میں نے پلان کی بھی ہمیں ساری کاش میں بنا سکتا لیکن اگر یہ کوئی بغیرتی پہلیں گے تو پھر ہمیں بھی جائرات جواب تو دینا بڑے گا اگر یہ بغیرتی پہلیں گے تو ہمیں ان کا موہ توڑنا بڑے گا تو بس اب اللہ خیر ہی کرے سے آگے جلی بھی اگلی ڈیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ تین ولف کے بارے میں تو ابھی جیسا کہ آپ کو بتا ہے پی ایم پی ایل ختم ہو چکا ہے اور ابھی تین ولف نے کافی بڑی اناؤنسمنٹ کی مطلب انہوں نے بتایا کہ پچھلے چار سال سے وہ ایسے پروفیشنلی پب جی کو کھیل رہے ہیں لیکن آگے سے شاید ایسا نہ ہو تو ان کی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو چار سال میں نے اپنی زندگی کی اس فیلڈ کو دی ہے ٹھیک ہے بہت مشکل ہے ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہے یار مجھے ابھی بھی میسیجز آ رہے ہیں کوئی نہ بیڈل دوبارہ کھلو یہ وہ لیکن یار دیکھو انسان کا ہر ٹائم ہوتا ہے میرا بھی ٹائم تھا اپنا پیک ٹائم تھا اور اس پیک ٹائم میں الحمدللہ بہت سی اچیومٹ بھی حاصل کی ہیں لیکن ہر پلیئر یہ چاہتا ہے کہ اپنا جو کیریئر ہے وہ گوڈ میں انڈ کرے لیکن بہت کوشش کی ہے میرا بھی ایک گریڈ تھی میری کہ میں آگے جاؤں اوپر مطلب اپر سٹیج میں جاؤں لیکن کوئی نہ جو اپنے میری نصیب میں لکھا تھا میرے لیے وہ بہتر ہے تو میرا یہی ڈیسیجن ہے کہ آئندہ سے میں مطلب نہیں کھیلوں گا ہے فیپ مین اور کوچ جو بھی ہوا جو مطلب فیوچر میں میں ڈیسائیڈ کیا ہوئی ہوگا لیکن مین روستر میں میں نہیں ہوں گا تو باقی یہی ڈیسیجن تھی یار سٹیل میں یہ ویڈیو بنا رہونا بالکل ایسے جو ہے نا دل پکڑا سا ہوگا دل پکڑا سا گیا ہے کیسے ایک ویڈیو بنا کر انسٹاگرام پہ اپلوڈ کروں گا یہ یار کہ بس میرا جہنی تک انتھا ہوں گا کیریئر ختم ہے نیچے سے میں پاؤں کو زور زور سے پریس کر رہا ہوں اگلی نیوز کے آرین بات کرتے ہیں جو کہ رانا حمزہ صحیف کے بارے میں رانا حمزہ صحیف ابھی گجرانوالاں کے لوگوں سے تھوڑا ڈسپوائنٹڈ تھے انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی اتنے سال ہو گئے مجھے فوٹ ویڈیوز بناتے ہوئے آج پہلی بار ہوئے کہ میں کسی شہر میں اسپیشلی شوٹ کرنے کیا ہوں اور محول دیکھ کے شوٹ کے بغیر میں واپس لاہور جا رہا ہوں گجرانوالا مرضی ہے یا سہرییاں تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ عوام نکلتی ہے سہری کرتی ہے محول بنتا ہے کھانے نو ڈاؤٹ آپ کے اچھے ہیں لیکن میں وہ لوگوں نے بولا تھا کل میں نے پوچھا تھا کہ گلو نانک پورا فوٹ سٹریٹ جو ہے گھنٹہ گھر بلی اس پر بڑا محول ہوتا ہے میں وہاں گیا جہاں پہ یہ سارے گھنی کے پائے سادک چینے والا اور عمرت سری حریصہ وہ میں کھا کے ہیں لیکن مطلب تھنڈا محول یار نکلا کروں تو چلے دوستو آج کے لیے مہرے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند ہے یا لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں